موزد روکن اسمبلی نے جو قرارداد پیش کی لیکن کہ تو ہم عمایت کرتے ہیں میں اپنی طرف سے مکمل عمایت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقینہ نہیں اس قرارداد میں بہت وزن ہے تو یہ حقیقت پر مبنی ایک قرارداد ہے تو یہ گیس پائپ لین جہاں جہاں سے گزرے گا یہاں آکے منتخب نمائندوں کو قبائلی عمایدین کو سیاسی عمایدین کو اعتماد میں لینا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹا سا منصوبہ نہیں ہے یہ ایک شہر سے نہیں گزرے گا یہ پورا نارت بلوچستان کو یہ اپنے لپیٹ میں لے لے گا اور ہر ڈسٹرک سے یہ گزرے گا ظاہر بات ہے کہ یہ وہاں کے لوگوں کی زمینداریوں سے گزرے گا اور لوگوں کی باغات سے گزرے گا مجھے تو امید ہے کہ یہ منصوبہ جب میچور ہوئے گا تو یہ وہاں کے نمائندے اور وہاں کے نوٹیبلز اور سیاسی عمایدین وہ اعتماد میں لے لیں گے لیکن وقت آنے سے پہلے تو یہ جس طرح قرارداد آ گیا تو یہ یقناً ابھی سے ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ وہاں کے جو نمائندے ہیں قبائلی عمایدین ہیں سیاسی عمایدین ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر وہاں پر کام شروع نہ کیا جائے کیونکہ یہ ایک شہر سے تو نہیں گزرے گا یہ تو تقریباً کوئی تین چار ڈسٹرک پانچ ڈسٹرک سے گزرے گا پورا عدے صبح سے یہ گزرے گا ویسے یہ بینصافی بھی ہے کہ ہمارے گروں کے سامنے سے یہ گز پائن پلائن گزرے گا لیکن ہمارے علاقے کی وہاں لوگ محروم ہوں تو میرے خیال میں یہ سراسر زیادتی ہوگی اور نائنصافی ہوگی وہ نہ تو نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ جو بھی اس منصوبے پر کام کرے گا اور اس منصوبے پر جو کام شروع ہوئے گا اس سے پہلے ہماری اسمبلی کی جس طرح ممبروں نے کہا کہ اس صرف آج کی قراردات سے نہیں اس پر تقریبا ہمیں سب ایک ہونا چاہیے اور ایک آواز ہو کے یہ ہمیں مرکزی حکومت کو ہماری ایک پیغام دینا چاہیے کہ اس معاملے پر بلکہ پرے اس اسمبلی میں اگر آ کے ہمیں کوئی بریپنگ دی جائے تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی معنی خیز بات ہوگی سب اسمبلی ہماری جو صبح کی ایوان ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے یہ اگر نہیں ہو سکے تو کم از کم وہاں کی جو منتخب نمائندے ہیں اور قبائلی امائدین ہیں سیاسی لوگ ہیں تو ان کی اعتماد میں لیے بغیر وہاں سے گزرنا ایسے ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ مشکلات بہت ہوں گے اور وہاں پہ لوگوں کی اپنے جائدات سے گزرے گا اور ان کی باغات نقصان دے ہوں گے اور ان کو ظاہر بات ہے بہت سے لوگوں کو نقصانات اٹھانے پڑیں گے تو یہ قراردات جو پیش کیا ساتھی نے میں تو اپنی طرف سے ان کی مکمل عمایت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں کہ جو بھی دوست ہے اس پہ بولنا چاہیے اور مزید بھی اس بات کو یہاں تک نہ چھوڑے مزید بھی اس پہ جب بھی ہم اسمبلی میں مزید اگر جانا چاہیے ہماری یہاں سے کوئی نمائندے اوپاکی حکومت سے ہماری سی ایم صاحب کو ہم سارے ایک ہو کے اس کو بتا دیں گے کہ ایک ڈیلیگیشن بنا کے مرکز کے پاس بیجا جائے اور مرکزی حکومت سے بات کی جائے اور پیٹرولیم منسٹری سے بات کی جائے کہ وہ ہماری یہاں کی نارت والوچستان اس بلڈ کے ہماری نمائندوں کی ہماری قبائلی شخصیات کی سیاسی پارٹیوں کی ایک گلہ ہے اور ایک شکوا ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں ایسے ہوگا بھی نہیں تو اس پر میں اپنی ساتھی کی ایسے مگمالی مایت قیلان پا